اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یور فیزکز مینٹور کا بناہر اکتر چھوڑی ہم لوگ لازٹ ٹائم آرٹیکل پڑھ رہتے ہیں الاسٹری کولیجن ان ون ڈائمینشن اس میں ہم نے کیا کیا تھا الاسٹری کولیجن کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے الاسٹری کولیجن کو ایکسپلین کیا تھا with the help of two interacting body جو کچھ ٹائم کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور انٹریکشن کرنے کے بعد ان کی جو بلاستی چینل آتی ہے وہ v1 پرائم اور v2 پرائم آئی تھی اب یہ جو ہم لوگ آج پڑھنے لگے ہیں یہ اسی کا تھرڈ پارٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے اس کے سپیشل کیسز کرنے ہیں ہم نے کیا کیا تھا لاو مومنٹم کو اور لاو کانیٹک انرجی کو ہولڈ کروانے کے بعد ہم نے v1 پرائم اور v2 پرائم کی ویلیو کچھ اس انداز میں نکال لی تھی v1 پرائم is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus 2m2 over m1 plus m2 into v2 اور v2 پرائم جو تھی وہ m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 plus 2m1 over m1 plus m2 into v1 ہمارے پاس آ گئی تھی یہ ہمارے پاس الاسٹی کولیجر in one dimension کو study کرتے ہوئے دو بارٹیز آپس میں interact کرنے کے بعد جو ان کی وزاستی میں change آ رہا ہے وہ اندھی term of m1, m2, v1 اور v2 کی شکل میں ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اب ہم لوگ اس کے special cases کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی حد تک valid ہوتی ہیں special case میں special cases اس کا پہلا case ہم لوگ پڑھتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ if m1 is equal to m2 یعنی یہ کیا ہو گیا کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ 5 kg کا ہے let ہم لوگ فرض کر رہے ہیں دوسرا بھی ہمارے پاس ہے 5 kg کا ہے تو interaction کرنے کے بعد ان کی وزاستی کے اندر کیا change آتی ہے وہ ہم لوگ چیک کرنے لگے ہیں اس بقصد کے لیے ہم لوگ اس case میں کیا کریں گے یہ equation v1 prime اور v2 prime نکال لے گے اور ساتھ میں جہاں m2 نظر آ رہا ہے وہاں m1 put کر دیں گے سب سے پہلے ہم لوگ v1 prime دیکھتے ہیں v1 prime is equal to m1 ویسے کا ویسے ہی m2 کی جگہ m1 ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے نیچے m1 ویسے کا ویسے ہی m2 کی جگہ m1 ہو گیا کیونکہ m2 تو m1 کے برابر ہے اور ساتھ میں یہاں پر لکھا گیا ہے v1 یہ دیکھیں plus 2m2 m2 کی ہے وہاں تو m1 اور ساتھ میں یہ لکھا ہو گیا m1 plus m2 m2 کی ہے وہاں m1 اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو لکھی بھی ہے وہ v2 ہے اب یہ equation دیکھیں m1 minus m1 یعنی اگر ہم نے 5 رکھایا تو 5 minus 5 0 ہو گیا یہ سارا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا اس میں کیا ہوگا یہ 2m1 ہے یہ نیچے m1 plus m1 یہ بھی 2m1 آ جائے گا اور 2m1 اور 2m1 جو ہے وہ کٹ جائیں گے یہ equation ہے v1 prime is equal to 0 plus اوپر آ جائے گا 2m1 اور نیچے m1 plus m1 2m1 اور ساتھ میں یہاں لکھا ہوا ہے v2 تو یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور 0 ختم ہو جائے گا پلس میں تو یہ آ جائے گا v1 prime is equal to v2 ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ equation یہ بتا رہی ہے کہ جو body a تھا جس کے بلاستی v1 ہے جب وہ b کے ساتھ ٹکرائے گا تو جو b کی ہوگی وہ ہمارے پاس a جو ہے وہ ٹکرانے کے بعد لے جائے گا یعنی اس کی جو v1 prime ہوگی وہ وہ ہو جائے گی جو b کی پہلے initial بلاستی یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے ہم لوگ v2 prime نکالتے ہیں تو v2 prime جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا m2 کی جگہ m1 کیونکہ m2 اور m1 تو برابر ہیں اور minus m1 اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے m1 plus m1 اور صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے v2 یہاں لکھا ہوا ہے plus 2 m1 کی جگہ m1 یہاں لکھا ہوا ہے m1 plus m1 m2 v1 جو ہے وہ ساتھ ہمارے پاس ویسے کہ ویسے آ گیا یہ دیکھیں پھر m1 minus m1 جو ہے تو یہ 5 minus 5 آ جائے گا یہ سارا فیکٹر جو ہے وہ 0 ہو جائے گا یہ remaining m1 m1 یہ پھر 2m بن ہو جائے گا یہ اپس میں کٹ جائے گا تو ہمارے پاس v2 prime جو ہے وہ آ جائے گا 0 دو ایک جیسے باڈیز جو ہیں وہ آپس میں کلائیڈ کریں تو کلائیڈ کرنے کے بعد جو نہیں ملاستی آتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج کر لیتے ہیں یہ تھا اس کا پہلا اب ہم لوگ اس کا سیکنڈ کیس دیکھیں گے سیکنڈ کیس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ کیس ہے نمبر 2 if m1 is equal to m2 یعنی دونوں ایک جیسے ہی ہیں دونوں کو match برابر ہے ساتھ میں یہ لکھ لینا ہے کہ v2 جو ہے وہ 0 ہے یعنی کہ جو a body ہے وہ v1 ولاستی سے move کر رہا ہے لیکن v2 جو ہے وہ 0 ہے یعنی v body at rest ہے اور دونوں آپس میں برابر ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ v1 اور m2 آپس میں برابر ہیں تو برابر ہونے کے بعد جو ان کی ولاستی آئی تھی وہ یہ لکھی ہوئی ہے v1' جو ہے v1' جو ہے وہ ہمارے پاس ہے v2 آئی تھی اور v2' جو ہے وہ ہمارے پاس ہے v1 آئی تھی یعنی اب دوسرا ہم لوگ case یہ پڑھ رہے ہیں کہ دونوں کا اگر match برابر ہو اور second والا address ہو اگر دونوں کا match آپس میں برابر ہو تو یہ value ہم لوگ انہیں already نہیں کھار لی ہے اور اگر نئی condition جب ایٹ کریں گے تو v2 جو ہے ہم لوگ یہاں 0 put کر دیں گے تو v1' جو ہے وہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا اور v2' جو ہے وہ v1 نہیں رہے گا تو یہ equation ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر ایک body a جس کے ولاستی v1 ہے وہ b جو کہ at rest ہے اس کے ساتھ strike کرے گا تو خود at rest ہو جائے گا ٹکرانے کے بعد اور b کو اپنی ساری کی ساری ولاستی دے گا یہ special case میں یہ بتایا جائے اب اس کا ثرد جو ہے وہ کرتے ہیں if m1 is greater than m2 اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے v2 جو ہے وہ 0 ہے اب اس میں کیا condition ہے condition یہ ہے کہ m1 جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور m2 جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے یہ m2 ہم لوگ کہہ رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ at rest ہے جبکہ اس کی initial class جو ہے وہ v1 ہے اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک train فرض کیا ہے m1 کو ہم لوگ ڈرین بول لیتے ہیں اور آگے ایک cycle پڑا ہو ہے تو m cycle address ہے اور پیچھے سے train آ رہی ہے اب جب train cycle کو لگے گی تو train کی کوئی ولاستی میں فرق آئے گا نہیں ہرگز نہیں آئے گا اچھا ہرگز نہیں آئے گا ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں mathematical یادتہ بھی آئے گا یا نہیں cycle کی ولاستی سے cycle کی ولاستی کو کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے جہاں پر ہم لوگوں کو v2 نظر آئے گا ہم نے 0 پوٹ کر دیا اور ساتھ میں m2 جو ہے وہ approximately equal to 0 ہے ہمان کے اس پر یہاں پر ہم نے m2 بھی 0 پوٹ کر دینا ہے اب دیکھیں v1 prime یہ دیکھیں v1 prime is equal to یہاں لکھا ہوا ہے m1 minus m2 تو m1 minus 0 m2 بھی ہم نے 0 پوٹ کر دیا یہاں پر لکھا ہوا ہے m1 plus 0 اور یہاں لکھا ہوا ہے v2 v2 ہمارے پاس sorry یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ہے v1 ٹھیک ہے تو یہ سارا لکھا ہوا یہاں پر آگے 2 m2 کی جگہ 0 اور ساتھ میں یہاں v2 کی جگہ بھی 0 اور یہاں لکھا ہوا ہے m1 plus 0 اب یہ سارا فیکٹر 0 جو ہے 0 کے ساتھ مٹیپنائیڈ ہو کر دیا ہے یہ وضع 0 ہو جائے گا ہمارے پاس فیکٹر یہ وضع 0 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا v1 prime is equal to m1 over m1 m1 میں سے 0 جائے تو بھی m1 رہے گا پلس ہوگا تو بھی m1 رہے گا اور ساتھ میں یہ v1 ہے پلس یہ 0 ہو گیا یہ کٹ گیا تو v1 prime is equal to v1 آ جائے گا یہ ایکویشن یہ بتا رہی ہے کہ اگر ٹرین جو ہے وہ v1 ولاستی کے ساتھ موو کرتی ہوئی سائیکل کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ٹرین کی ولاستی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا نظر آ رہا آپ کو کیا کرتے ہیں v2 prime نکالتے ہیں v2 prime اب v2 prime ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں m2 کی جائے گا ہم لوگ 0 پوٹ کر دیں گے یہ دیکھیں 0 یہاں پر آپ ہمارے پاس آ جائے گا m1 اور یہاں ہمارے پاس آ جائے گا m1 پلس 0 اور ساتھ میں یہاں v2 لکھا ہوا ہے v2 جو ہے وہ بھی ہمارے پاس 0 ہے یہ چیک کر لیں آپ لوگ باب کی فیکٹر یہ رہ گیا پلس 2 m1 plus 2 m1 اور نیچے آ جائے گا m1 پلس ہمارے پاس یہ 0 آ جائے گا m2 کی جگہ 0 آ جائے گا اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے v1 ٹھیک ہے اب یہ باب کی فیکٹر جو اس سے ملٹیپیٹ ہو رہا ہے یہ اس کو سارے کو 0 کر دے گا اور وہ باب کی فیکٹر یہ آ جائے گا v2 prime is equal to 2 m1 نیچے m1 پلس 0 m1 تو m1 کو ویسے کا ویسے لکھ لیں گے اور ساتھ میں یہ لکھا جائے گا v1 m1 سے m1 کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا v2 prime is equal to 2 v1 یہ equation یہ بتا رہی ہے کہ اگر m1 جو ہے میچ زیادہ ہو m2 کی نسبت یعنی train ہے train move کرتے ہوئی جا رہی ہے تو وہ ٹکرانے کے بعد train کی velocity پر کوئی فرق نہیں پڑا ہاں cycle کی velocity جو ہے وہ train سے ڈبل ہو جائے گی جب اس کو momentum transfer ہو جائے گا cycle کی velocity جو ہے وہ train سے ڈبل ہو جائے گی اور وہ دور جا کر جو ہے وہ گیرے گا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا fourth case جو ہے وہ پڑھتے ہیں fourth case میں کیا کرتے ہیں fourth case ہے if m2 is greater than m1 اور ساتھ میں v2 جو ہے وہ 0 ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ m1 چھوٹا سا ہے اور اس کی velocity جو ہے وہ v1 ہے جبکہ m2 جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ساتھ میں at rest ہے اب اس کی example میں ابھی code کر دیتا ہوں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے m1 کو ہم لوگ فرض کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک کرکڑ بول ہے اور m2 at rest سے ایک دیوار ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کرکڑ بول اس کو ماریں گے تو کیا ہوگا اور m2 کی velocity پر کیا فرق پڑے گا اس کے سارے سوالات کا جوابات ہم لوگ یہ mathematical irrigation کو کرنے کے بعد دیتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ v1 پرائیم نکالتے ہیں v1 پرائیم کے لیے m1 m1 کی جگہاں 0 آ جائے گا یہ دیکھیں m1 کو ہم لوگوں نے approximately 0 لینا ہے جیسے پیچھلے case میں m2 کو لیا تھا تو یہاں جائے گا 0 minus m2 m2 کی جگہ m2 اور m1 کی جگہ 0 plus ہمارے پاس m2 اور ساتھ میں یہاں لکھا ہوا ہے v1 اس کے بعد یہ لکھا ہے plus 2 plus یہ سارا فیکٹر اور یہاں پر v2 لکھا ہوا ہے v2 کی جگہ 0 پڑ کر دی ہے تو یہ سارے فیکٹر کو 0 کر دے گا تو یہ والی equation ہمارے پاس آئے لگے v1 prime is equal to minus m2 over m2 into v1 plus 0 تو یہ کٹ جائے گا minus رہ جائے گا v1 prime is equal to v1 with negative sign ہمارے پاس آئے لیں اب یہ equation یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک کرکٹ وال جس کا mass m1 تھا اس کو اگر ہم لوگ دیوار کے ساتھ ماریں تو وہ اسی کے ساتھ سٹرائک کر کے واپس آ جاتا ہے اسی وراثتی سے لیکن direction اس کی اُلٹ ہو جاتی ہے یہ ہمارا common experience جہاں mathematically ہم لوگ پروو کر رہے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیوار یعنی m2 والے body کی ویلاثتی پر کیا فرق پڑتا ہے تو ہم لوگ یہاں نکالیں گے v2 prime is equal to اب v2 prime کے لیے یہاں m2 جو ہے وہ m2 ہی رہنے دیں گے بلکہ آپ یہ سارا فیکٹر دیکھ لیں ساتھ میں یہاں v2 ہے وہ 0 ہے یہ چیک کر لیں آپ لوگ تو اس کا مطلب یہ ہوا سارا فیکٹر اگر آپ لکھیں گے ساتھ 0 اسے ملٹی پلانٹ کریں گے وہ 0 ہو جائے گا یہاں plus 2 لکھا ہوا ہے plus 2 اور ساتھ m1 اب m1 تو ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے 0 پوٹ کرنا ہے m1 تو یہ بھی ہمارے پاس 0 آ جائے گا یہ بھی 0 سارا فیکٹر ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا اور v2 prime جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 0 آ جائے گی تو وہ یہ کہہ رہا ہے اس equation سے یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اگر ایک کرکٹ بار جو ہے وہ دیوار کے ساتھ سٹرائک کرے گا تو دیوار کی ملاستی سے کوئی بھی اس کو فرق نہیں پڑنے والا یہاں سے ہم لوگوں نے mathematically پروف بھی کر لیا تو یہ تھا elasticular in one dimension اور یہ اس کا ثرڈ پارٹ پارٹ تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی پلیز subscribe my youtube channel and click the bell icon تاکہ آپ کو میری مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں ہاں اس کے بارے میں اگر آپ کو hard notes چاہئیے تو میں نے blogger کی site پر ڈال دیا ہے جس کا description جو ہے وہ میں نے link میں دے دیا ہے تاکہ آپ لوگ وہاں سے click کر کے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ